اسلام علیکم میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدی تو آج اس ویڈیو میں ہم وائرل ڈیزیز آئی بی کی بات کریں گے جس کے اندر چوزہ مو کھول کے سانس لیتا ہے بہت مشکل سانس لیتا ہے اور اس کی کون کون سے وجہ ہو سکتی ہیں اس کو دوسری بیماریوں سے ہم کس طریقے سے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے پتا چلے گا کہ کیا یہ واقعی آئی بی آئی یا کوئی دوسری بیماری ہیں جیسے کہ ابھی ایسا موسم چل رہا ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں زیادہ تر کیسز آئی بی کے سامنے آ رہے ہیں کہ آئی بی جو ہے وہ وائرل اٹیک ہو رہا ہے آپ کے برڈز کے اوپر شیڈ کے اندر بہت زیادہ مطلب کے نمی بھی ہے لیکن پھر بھی اس کے جو ریسپائی ریٹری سسٹم ہے جا ریسپائی ریٹری ڈیزیزز ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے سائن کون سے ہوتے ہیں پھر اس کو ڈیفرینشل ڈیگنوز کریں گے کہ دوسری بیماریوں سے اسے ہم الگ کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آئی بی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلا سائن ہوتا ہے برڈ موں کھول کے سانس لیتا ہے موں کھول کے سانس لیتا ہے اور اسے ٹکل ریلز آتی ہیں آوازیں آتی ہیں سٹی کی آواز آتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیزل ڈسچارج ہوتا ہے مطلب ناک سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد برڈ کو فیور ہو جاتا ہے اس کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے برڈز ٹیس کے اندر آ جاتا ہے پانی کی پانی کی جو پانی کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے برڈز زیادہ پانی پیتا ہے اس کی جو ایک پڑکشن ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ برائلر رکھے ہوئے تو برائلر کے اندر جو اس کے جو میٹ ہے وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نیچے سے ہڈی نکلنے شروع ہو جاتی ہے مطلب کہ جو اس کی باڈی ہے وہ سکویز ہونا شروع ہو جاتی تو یہ ریسپائیریٹری سائنز ہیں ٹھیک ہے اور لیجنز ہیں اب ریسپائیریٹری دیکھتے ہو ہوئے آپ کس طریقے سے ڈیفرنشیل ڈیلگنوزی کا سکتے ہیں اب دیکھیں کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جس میں یہ سارے کے سارے سائنز پائے جاتے ہیں جیسے اگر آپ مائیکو پلازما دیکھیں سی آر ڈی سے ہم بولتے ہیں مائیکو پلازما گیلی سیپٹیم کم کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے اندر برڈ مو کھول کے سانس لیتا ہے ٹھیک ہے اور جس کے اندر اس کی جو کڈنی ہیں وہ بھی ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ میزوجینک جو ڈیز ہوتی ہے میزوجینک نیوکیسل ڈیز ہوتی ہے اس میں بھی یہ ایشیوز آتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایچ نائن کی بات کریں جو موسٹ کومن ہے جس کے سائنز بالکل سیم سیم ہے ٹھیک ہے آپ پلازم کی بات کریں اس کو پورٹ سمارٹم کریں دونوں ڈیزیزوں میں پلازم بننا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کے جو بائی فرکیشن ہوتی ہے جو برونکائی کی اس کی بائی فرکیشن ہوتی ہے وہاں پہ پلازم بننا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کس طریقے سے ان کو ڈیفرنشنل ڈیاغنوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پوسٹ مارٹم سے دیکھیں تو اس کو لنجو ٹرکیائٹس جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی اس کے سائنز بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں اور بروڈر نمونیاں اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں تو اس کا جو بہترین آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈیفرنشل ڈیاغنوز کرنا ہے آپ نے ایکسپرٹی اس پہ ہوتا ہے جتنے زیادہ آپ ٹائم دیں گے برز کو اتنا زیادہ آپ اس سے زیادہ لرن کریں گے اور آپ کو اس سے زیادہ پتا چلے گا کہ کونسی ڈیز ہے اور کس طریقے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے تو اس کے علاج کے لیے ہم ٹیٹرا سائیکلین ڈرگز دیتے ہیں ٹھیک ہے فلور فینیکل دیتے ہیں کیونکہ اس کے جو وائرل ڈیزیز ہے ویکسین ہی ہم دے سکتے ہیں لیکن اس کو جو سپورٹی تھرابی کے لیے کے دوسری جو ڈیزیز ہیں وہ اس پہ ا دوسرے جو انٹی بارٹک اس لیے دیتے ہیں کیونکہ جو ہم برز ٹیس میں آتا ہے تو سپیشلی ایکول آئی جیسے بکٹیریا ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان اٹیک سے بچنے کے لیے ہم انٹی بارٹک دیتے ہیں جس میں ٹیٹرا سائیکلین بیسٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ وارٹر کے تھرو بھی دے سکتے ہیں انجیکشن کے تھرو بھی دے سکتے ہیں اور آپ اسے فیڈ کے تھرو بھی دے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بر بھی نظر آج اس کو سیپریٹ آؤٹ کر لینا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو فوراں کل کر دیں اگر تھوڑے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آئی بی ہوتی ہے جو بھی وائرل ڈیزیز ہوگی اس میں جو آپ سمجھ لیں کہ جو بھی وائرل ڈیزیز ہوگی اس میں موٹیلٹی بہت زیادہ جلدی آئے گی اور بیکٹیریل ڈیزیز میں جو موٹیلٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوتی تو اس میں ٹیپیکل سائن یہ ہوتا ہے کہ وائرل اور بیکٹیریل ڈیزیز کو ڈیفرینشیل ڈیفرینشییٹ کرنے کے لیے کہ جو بیکٹیریل ہوتی ہیں اس میں سیٹی کے آواز آتی ہے جو بیکٹیریل ہوتی ہیں اس میں سیٹی کے آواز ہے نہیں آتی تو اس طریقے سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو برڈ ہے یہ آئی بی کا ہے یہ کوئی اور مطلب بیکٹیریل ہے سی آرڈی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے سسکرائب کرنا مت بولیے اللہ حافظ